بازوں تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملا نبی عبادہ مغزیز ناظرین سامین سب سے پہلے ماہ رمضان مبارک اللہ نے صحت کے ساتھ آفیت کے ساتھ ایمان کے ساتھ زندگی کے ساتھ ماہ سیام کی برکتوں سے رحمتوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع تا فرمایا کتنے لوگ تھے جو بالکل قریب آکے پہنچے تھے اور حادثہ ہو گیا ابھی کل ہی میرے کے عزیز یعنی پورے طرح روزوں کے لیے تیار خوشی کا موقع اور کل فوت ہو گیا پہلی رات آئی مغرب بعد ان کو اثر کے بعد ان کا جنازہ ہوا پہلی رات ان کو ماہ رمضان کی قبر میں حالانکہ وہ خوش کر رہے تھے کہ اب کے برس روزے رکھیں گے ابھی دو چار روز پہلے ایک دوست کا پھون ہے بلکہ دو روز پہلے کہ میرے ایک پیٹا پچیس سال کا کسی کام کے لیے نکلا اور حادثہ ہو گیا اب پورا ماہ رمضان فریکچر کی زد میں آگئے اللہ ان کو صحت دے اور ان مرہم کی بکشش کرے جو چاہتوں کے ساتھ ماہ رمضان کا استقبال کر رہے تھے اور وہ چلے گئے ایک مجھے خبر کل پہنچی میرے ایک دوست سے وہ کل گرفتار ہوئے اور جیل میں لال دیئے گئے ان کے عزیز کا کہنا تھا چار چھے مہینے زمانت نہیں ہوگی تو قدرت خدا کے دیکھئے ٹوٹی کہاں کامند دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا بلکل کنارے پہ آکے نیہ ڈوب گی یعنی بلکل کنارے پہ آکے زندگی کشتی کنارے پہ آکے لگی اور حادثہ ہو گیا موت نے آکے اپنے حصار میں لے لیا جیل کے تنگ سلاخوں اس کی طرف سے بلاوہ آگیا اور ایسا ہو گیا ہمیں اسی قرارز پر رہنے کے بوجود پاکستان جو کہ مسائلستان بنا ہوئے حادثتان بنا ہوئے کردہ نہ کردہ جرائم کی سزائیں عام ہو رہی ہیں اللہ نے ان تمام آفتوں سے آفیت کے ساتھ نجات دے کر مہرمزان کی دہلیز میں قدم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ مجھے اور آپ کو اس مشکبور نخلستان سے خوشبویں سمیٹھنے کی توفیق دے اس چراغ سے زیائیں اور روشنیاں سمیٹھنے کی توفیق دے اس چشم سافی سے سہرہ بھی کی توفیق دے اور اس ماہ مبارک کے تمام برکات جو صالحین کے لئے نے مقدر کی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی ناظرین یہ اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ ایک آدمی کو اسلام مل گیا اس کو دونوں جہان مل گیا اس لئے آخری وہی جو سورہ مہدہ میں اول ترتیب رسولی کے اتباع سے رکھی ہے اس میں یہی تھا کہا میرے محبوب دین کو مکمل کر کے آپ کے قرآن میں تکمیل کر کے کہ ہم نے ہر نعمت کا یہ تمام کر دے مکمل کر دیا جس کو اسلام مل گیا اس کو بہت کچھ مل گیا اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو کسی مسلم کی طرف متوجہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اس میں بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے اور وہ غلط فہمی پھر کئی غلطیوں کو جنم دیتی ہے میں اس کے بارے میں امائی رمضان کے پہلے روزے کے حوالے سے ایک بنیادی بات ہے وہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کے دامن میں آنے کے بعد اسلام کے مضبوط فصیل میں آنے کے بعد اسلام کے نقلستان میں آنے کے بعد سب سے پہلا جو فریضہ متوجہ ہوتا ہے مسلمان کے طرف اللہ کے طرف سے اب تم مسلمان ہوگی کلمہ تجیبہ پڑھ لیا اسلام کی مبادیات سے تم نے اقرار کر لیا دین اسلام کو اپنا دین حیات تسلیم کر لیا حالانکہ اس نظریات کے جہان میں یہودیت بھی تھی عیسائیت بھی تھی ہندومت بھی تھی اور کتنے فاسد اور باطل نظریات موجود تھے اور تم نے شوری طور پر ان تمام باطل عدیان میں سے دین حق کا انتخاب کے مبارک ہو اب تم نے جہن کر لیا دین کو اسلام کو اپنے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا اب سب سے پہلا جو کام آپ کو کرنا ہوگا وہ آپ کو ایمان مضبوط کرنا ہوگا آپ کے لئے ممکن ہے یہ نئی بات ہو ایمان مسلم سے سب سے پہلے تقاس ہے ہمارے ہاں کچھ اور فرحز دین کا نام لی جاتا ہے یقین ان کا بھی اپنی اہمیت ہے وقت کے ساتھ لیکن جتنے بھی احکام ہیں ہر حکم کی بنیاد ایمان کے ساتھ ہوتی ہے ہمارے ہاں غلطی سے دعوت ایمان اور دعوت اسلام کو مترادل سمجھ لیا گیا پھر ہم کہتے ہیں جس طرح آپ علیہ السلام غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اس طرح دعوت ایمان بھی غیر مسلموں کو ہے آپ جب بھی کسی قاسد کو بھیجتے یا جب بھی کوئی غیر مسلموں کا وفد آتا آپ یہ فرماتے ہیں اسلم تاسلم اسلام لاؤ سلام تیلو تو غیر مسلموں کے لئے دعوت اسلام کی ہے اسلام میں آنے والوں کے لئے دعوت ایمان کی ہے کہ تم اب ایمان سیکھو قَالَتِ الْعَرَبُ عَمَنَّا بددو کچھ دیہاتی ہے انہیں نے کہا ہم ایمان والے ہوگئے لیکن انہیں نے کہا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا یہ نہ کہو کہ تم ایمان والے ہوگے چونکہ تم نے ایمان سیکھا ہی نہیں ایمان دعوی ایمان سے نہیں آتا ایمان سیکھنے سے آتا ہے میں جراز اڑا لیتا ہوں اس دعوی سے تو کوئی مجھے پرہلت نہیں کہے گا میں سوفٹ انجینئر ہوں اس دعوی سے تو مجھے کوئی انجینئر نہیں مان لے گا میں ایف سی پیس ہوں میڈیکل سپیچلسٹ ہوں اسے تو مجھے کوئی ڈاکٹر نہیں مان لے گا میں نے پی ایچ ڈی کی ہے یہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہے اس بنا پہ میرے کہنے کے دعوی پی ایچ ڈی کی بنا پہ تو مجھے کوئی یامیہ اپنے لئے لیکچرشپ کے لئے مجھے نہیں قبول کرے گی دعوے سے کام نہیں بنتا ناظرین تو بدو نے کہا خالت العرب و آمنہ ہم نے اسلام کی پوسٹ ڈاکٹرڈ کر لے یعنی ہم ایمان لے آئے تو اس پہ خالق کے کائنات نے کہا قول لم تو ملو غلط دعوے ولیکن قول اسلم نہ تم کہو ہم تم نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا ہے اسلام کی دعوت کے قبول کرنے کے بعد ابھی تک تم نے ایمان کو قبول نہیں کیا ہمارے ہمیں یہ پتہ نہیں کس فکر سانعہ کی وجہ سے اور کس صدی میں یہ غلطی در کر آئی ہمارے اندر کہ ہم نے کہا ایمان کی دعوت بھی کافروں کے لئے حالانکہ قرآن مجید نے واضح واضح کہا اے ایمان والو اب تم اسلام قبول کر چکے اب اپنا ایمان سیکھو جس ہم نماز سیکھتے ہیں روزہ سیکھتے ہیں حج سیکھتے ہیں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں اب حج سیکھنے کے ضرورت نہیں ہے حج الگ سیکھنے پڑے گی نماز کے فرحز کیا ہیں واجبات کیا ہیں مستحبات کیا ہیں مباہات کیا ہیں مفسدات کیا ہیں مکروحات کیا ہیں نماز کا خوشو خضو کیسے نصیب ہوتا ہے رکعت کتنی ہیں اوقات کتنی ہیں یہ ساری چیزیں سیکھنے پڑتے ہیں لمبا جہان ہے ماہ رمضان کا آگے اب برکسوں والا حصہ اب روزہ سیکھنا ہوگا روزہ کے مفسدات کیا ہیں روزہ کے مقروحات کیا ہیں روزہ کے مستحبات کیا ہیں روزہ کے ارکان کیا ہیں یہ سیکھنے پڑیں گے تو ان تمام ارکان کو ناظرین جو چیز جان دیتی ہے جو چیز اس میں طاقت بڑھتی ہے وہ تو ایمان ہے اگر ایمان کمزور ہے تو نماز کمزور ہے ایمان کمزور ہے تو حج کمزور ہے کمزوری ایمان والے کا ہر عمل کمزور ہوگا اس کا اخلاص مشکوک اس کے عبادات مشکوک اس کے معاملات مشکوک اس کے معاشرت مشکوک اس کی خلوت مشکوک ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے فیول کی ہوتی ہے ایمان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے جڑ کی ہوتی ہے شجر میں تو اب یہ بلدنی عرصانیہ ہے کہ ہم ہر چیز سیکھتے ہیں مسنون دعائیں سیکھتے ہیں جو کہ سیکھنی چاہیے اتحیات سیکھتے ہیں جو کہ سیکھنے چاہیے آرکام مسائل فریض سیکھتے ہیں جو کہ سیکھنا چاہیے لیکن جو چیز ان میں جان بھرتی ہے ناظرین اس کو بھی سیکھنا چاہیے ایمان لائیں اب صحابہ کا زمان کیتران گولڈن ایج تھا صحابہ کا دور کیتران گولڈن دور تھا اب تو ہم تو ڈارک ایج میں رہ رہے ہیں دوبارہ جہلیت پھر پلڑ پلڑ کے آگئے ہیں صحابہ کا زمانہ خیر القرونے کرنی بہترین اجلا زمانہ ہر حوالے سے اس زمانے میں جب صحابہ ایمان لائچکے ہوتے ہیں قرآن اتر رہے ہیں مدینہ ہے آمنہ قلال صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں فرقباریت نہیں یہودیت نہیں عیسائیت نہیں شیطنت نہیں دجالیت نہیں کوئی معصیت کا ارتقاب نہیں ایسا دھلاوہ چنبیلی کی طرح شبنم کی طرح پاک ماحول ہے اس ماحول میں بھی صحابہ ایمان سیکھتے تھے اب کوئی آدمی کہہ ایک آدمی حج پہ گئے اور حج پہ جا کے امام قعبہ سے یا کسی مکہ کے شیخ سے حج کے مسائل پوچھ رہا ہے تو یہ کونسی حج نبی بات ہے این منابی بھی پوچھ جا سکتے ہیں مسائل اور فاطمہ بھی پوچھ جا سکتے ہیں مزدلفہ کی شب بھی پوچھ جا سکتے ہیں مسائل تو حج کے ایک آدمی کہہ 29 روزہ اور آج یہ پوچھ رہا ہے کہ روزہ کے مسائل تو پوچھ جا سکتے ہیں بے این ہی ایمان سیکھا جا سکتا تھا چاہے وہ نبوت کا دور تھا چاہے وہ مکہ کا دور تھا ابھی دردہ رضی اللہ صحابی ہیں انہیں ایک صحابی کو کہا تال نومن و برب نصا آؤ اللہ پر ایمان لے بسا لمحہ بھر کے لئے تو یہ صحابی کہنے گی اول اسنا بے مومنین کہ ہم پہلے مومنی ہیں یہ کہہ کر وہ نراض ہو کے چلے گئے حضور حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی دردہ کو دیکھیں یا رسول اللہ عمر بھر کے ایمان کو تر کر کے لمحہ بھر کے ایمان کے دعوت دے رہے ہیں آفرمہ ابھی دردہ دانا انسان ہے فرشتے بھی اس کے حکمت کے قائل ہیں اسے جا کے پوچھو یہ لمحہ بھر کے ایمان کے دعوت کا کیا مقصد ہے یہ صحابی ہے کیا مقصد ہے تال نومن و برب نصا انہیں کہا میرا مقصد ہے کہ آؤ تھوڑے دیر کے لئے ایمان کی تجدید کریں ایمان کی تازکی کریں ایمان مہل ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا مسلسل استعمال سے داخلی میل اور خارجی میل مسام کی میل اور بہر کے گرد و بار سے کپڑے کے رہو رہشہ میں تانہ بانہ میں میل آ جاتے ہیں نقوش مدم پڑ جاتے ہیں بین ہی اندر کے حملے جو نفس کرتے ہیں باہر کے حملے جو ماہور کرتے ہیں ان دونوں حملوں کی وجہ سے ایمان کی پوشاک میلی پڑ جاتی ہے آؤ پوشاک کو دھوئیں کیا مقصد آؤ ایمان کو تازہ کریں اب اندازہ کریں کہ اللہ کے محبوب موجود ہیں مدینہ کا محول ہے نکھرہ وہ محول ہے اس زمانے میں ابھی دردہ ایک صحابی کو تجدید ایمان کی دعوت دے رہے ہیں تطہیر ایمان کی دعوت دے رہے ہیں پھر ایک جملہ بولا ان القلب آسرا تقلب من القدر از استجمات غلیانہا کہ دنوں کی حالت تو سنڈیا جیسی ہوتی ہے ہنڈیا کے نیچے اگر آنچ تیز کر دو آگ کی حرارت تیز کر دو تو جو کچھ ہنڈیا میں وہ اُبل جائے گا اور اگر اس آنچ کو نیچے سے ہٹا دو لگڑی کو تھنڈا کر دو انگاروں کو کوئلہ بنا دو تو جو کچھ اندر ہے وہ تھنڈا پڑ جائے گا کہا دل ہنڈیا ہے اگر اس میں ایمان کی اللہ کی ذات کی صفات کی طاقت کی علیم ہونے کی خبیر ہونے کی قبیر ہونے کی قدیر ہونے کی سمیع ہونے کی باتوں کا ایندن چلتا رہا انگاریں جلتے رہے تو جو کچھ دلوں میں ہے وہ گرم ہو جائے گا ایمان پہل ہو جائے گا اور اگر ہم نے باتیں درم کی دینار کی گائے کی بھینس کی اونٹ کی بکری کی ریوڑ کی سردار کی خوشوں کی سونے کی چاندی کی یہ ایسی ہے جیسے ایمان کے ہنڈیا کے نیچے سے انگاروں کو کوئلہ بنایا جا رہا ہے اب یہ وہ زمانہ تھا جب کوئلے نہیں تھے انگاریں 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 تھے وحی کا نزول جبریل کی آمد اللہ کے محبوب کے ارشادات مدینہ کا اوجلا نکھرا پاکیزہ طیب تاہر محول آز جہار جانب خیر خیر ہر آدمی کے جسم کا ہر عوض خیر نکال رہا تھا اون زمانے میں ناظرین ابی دردہ کا ایمان کی حالہ تو سنڈیا کسی ہے جس کے نیچے آپ اور اللہ کی باتیں کریں اچھا عمر رضی اللہ کس پائے کے انسان ہے یعنی کتنا قولِ ذریع ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ کبھی صاحب سے کہتے ہیں آؤ جار ایمان تازہ کریں آؤ کم بینا ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ایمان تازہ کریں محض بن جبل کس سٹیڈس کے آدمی ہے توفیل رضی اللہ صاحبیہ وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ پکڑا کرنے کے آؤ توفیل ایمان تازہ کرو اور ہم بیٹھ گئے اور اللہ کی باتیں شروع کر دی قرآن کی باتوں سے ایمان بڑھ جاتا ہے حدیث میں ایمان کھڑتا ہے بڑھتا ہے پنکتیز کر دو کمرے کا ٹمپریچرہ ہو رہے اے سی کا ٹمپریچرہ زیادہ کر دو کمرے کی کولنگ ہو رہے تو ایمان کی باتیں اگر چھوڑ دی جائیں تو اندر کا ماؤر ٹھنڈا پڑ جاتا ہے وہ ایک وقت حبوس ہو جاتی ہے تو میری گزارش یہ ہے کہ مہر رمضان میں ہم سب سے پہلا کام کریں تجدید ایمان ایمان سیکھیں ایمان مضبوط ہوگا تو دعائیں جاندار ہوں گی ایمان مضبوط ہوگا تو رقوع سجد شاندار ہوں گی ایمان مضبوط ہوگا تو تراویہ افتاری کمال کی ہوگی ایمان مضبوط ہوگا تو اخلاق کی خوشبو دور تک جائے گی ایمان مضبوط ہوگا تو تعلق بلہ مضبوط ہو اگر ایمان کا زوف زندگی کے ہر شعبے کو پرشان کر دیتے ہیں جس طرح ٹینکی جو اوپر رکھی ہوئے چھت پر اس کے پانی کی سطح کم ہو جائے اور یا اس کا پانی گرم ہو جائے یا اس کا پانی میل اور گدل ہو جائے یا اس کا پانی زہر ارود ہو جائے تو اس میں سے کنکشن جہاں جہاں آ رہے ہیں وہاں وہاں زہر کا یا گدل پن کا یا گرم پنے کا حساب جانا ایک ناغذیر اور ضروری چیز ہے اب ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے اس پر ہم نشست میں بات کرتے ہیں سر بس ایدنس کی بنیادی بات سمیل جائے کہ اسلام کی دعوت کافروں کے لیے ایمان کے دعوت مومنین کے لیے اور ایمان کی تجدید اور ایمان کا سیکھنا اسلام کے بعد سب سے بڑے فریض میں سب سے پہلا فریضہ اسلام کا سیکھنا ہے اگر ہم نے یہ نہ سیکھا ایمان کا فریضہ نہ سیکھا تو پھر ہمارے اعمال کی کھیتی ساری خوشک ہو جائے گی ساری زندگی برباد ہو کر رہ جائے گی اس لیے صحابہ کے اعمال کی کھیتی جو ہری بری تھی ناظرین اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ انہوں نے پہلا کام پہلے کیا تھا ہم نے پہلا کام آخر پہ بھی نہیں کرتے ہمارے عقائد کی شاخعوں یا عبادات کی شاخعوں یا معاملات کی شاخعوں وہ ساری مفادات کے زیر حصیر ہیں تو ایک بات بنیادی طور پر میں اور آپ رکھیں اسلام کی دعوت غیر مسلموں کے لیے ایمان کی دعوت مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے بعد سب سے پہلے اور ٹاپ کی دعوت ایمان کی ہے اور ایمان ہر آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے ایمان کی حد کوئی نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں دولت کی فگرز کی حد کوئی نہیں ہے لاک پتی ہے کروڑ پتی ہے عرب پتی ہے کھرپتی پھر آگے چلتا چل جاتا ہے اس طرح ایمان اوپر جاتا ہے صدیق اکبر کا بھی ایمان ہے فاروق اعظم کا بھی ایمان ہے میرا بھی ایمان ہے ایمان ہر آدمی ایمان میں کعبوں کو بھی ایمان سیکھنا پڑتا ہے روز کے بنیاد پر جس طرح کھانا ہر آدمی کی ضرورت ہے پینا ہر آدمی کی ضرورت ہے نید ہر آدمی کی ضرورت ہے زندگی کے کسی مور پر جا کر کوئی آدمی کہے کہ میں اب اتنی زندگی گزار چکا ہوں لہٰذا ہوا کی ام و درف سے میں بے نیاز ہو گیا ہوں مجھے سانسوں کی ضرورت کوئی نہیں جھونکوں کی ضرورت کوئی نہیں مجھے پانی کی ضرورت کوئی نہیں یہ غلط ہے جب تک حیات ہے انسان ہے تب تک اس کو ہوا کا محتاج ہے پانی کا محتاج ہے کھانے کا محتاج ہے امام کعبہ ہو امام مسجد نبی ہو امام کہیں کبھی ہو ہر آدمی کو ایمان کے مذاکروں کی ہر وقت ضرورت ہے جس طرح کھانے کی پینے کی نید کی ضرورت ہر دی شعور کوئی ہے اس طرح اگلی نشہ اس میں میں یہ ارز کروں گا کہ ایمان کیسے بنتا ہے اور ایمان مضبوط کیسے ہوتا ہے اتنی سی بات رکھیں ایمان کی دعوت مسلمانوں کے لیے اور ہمیں ایمان سیکھنا چاہیے اس کی کمی زندگی کے تمام تر شعبوں کو کمزور تر کر دیتی ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ